اسلام علیکم میں ہوں سید محمد فاروق تیرمزی امید ہے کہ آپ حیلی ایسی ہوں گے آج ہم ڈسکس کریں گے کہ اوزونیٹر کے مطلقہ بہت سے مجھے جو قیسٹنز آئے کہ ہمارے اوزونیٹر میں یہ پرابلم آ رہی ہے اس کو کس طریقے سے سالف کریں ہمارا اوزونیٹر یہ پرابلم دے رہا ہے تو کیا یہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک تو اسی ٹاپک میں ڈسکس کریں گے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اچھا آپ کو جس طریقے سے پتا ہے کہ جو اوزونیٹر ہے وہ کام آتا ہے بکٹیریا کو کل کرنے میں بکٹیریا کل ہوں گے ہمارے جسم پہ بیماریاں کم سے کام اثر کریں گی پیٹ کی حرابی ہماری بہت کم ہو جائے گی اگر تو بکٹیریا ہمارے پانی میں موجود نہیں ہے تو اس لیے اوزونیٹر کا استعمال بکٹیریا کو کل کرنے میں استعمال ہوتا ہے اس لیے اوزونیٹر کا استعمال بکٹیریا کو مارنے کے لیے کیا جاتا ہے اوزونیٹر کے بغیر پلانٹ آپ بلکل بھی نہ چلائیں اگر اوزونیٹر آپ کا حراب ہو جائے یا اس میں کسی قسم کی ٹیکنیکل پرابلم آ جائے کہ وہ چلے نہ تو آپ کوشش کریں یا تو نیا اوزونیٹر لے یا اس کو ریپیر کروالیں اچھا آپ کوئیشنز مجھے کیا آئے کوئیشنز مجھے یہ آئے کہ ایک بھائی نے مجھے پوچھا کہ یار میرا جو اوزونیٹر ہے وہ سمیل نہیں دے رہا دیکھیں سمیل نہ دینے کی بعض اوقات چند وجوہات ہوتی ہیں پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کا واٹر ٹینک ہے وہ بہت بڑا ہے اور چونکہ آپ کا جو اوزونیٹر کا پائپ ہے وہ بلکل گہرائی میں ہوتا ہے اور آپ اس کو تھوڑے دیر کے لیے چلائیں ایک دو تین منٹ کے لیے چلائیں تو وہ سمیل پانی سے باہر نہیں آتی یا آپ کا حال بہت بڑا ہے تو عموماً سمیل نہیں آتی یہ وجہ ہو سکتی ہے لیکن اس کی جو اصل جو آپ نے اس کی چیک کرنی ہے کہ سمیل آ رہی ہے یا نہیں آ رہی آپ نے پائپ کو باہر نکال کے اس کو چلا لینا ہے اوزونیٹر کو پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ سمیل آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ٹھیک ہو گیا یہ آپ کا بات سمجھ میں آ گئی ہے لیکن اگر سمیل نہ آ رہی ہو آپ کے اس پریکٹیکل کے بعد تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا اوزونیٹر حراب ہے اب اس میں دو وجوہات ہو سکتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ کا اوزونیٹر ہوا دے رہا ہے لیکن سمیل نہیں دے رہا اس کا مطلب ہے کہ آپ کے جو لائٹ ہے جو راڈ لگا ہوا ہے اوزونیٹر کا وہ خراب ہو گیا ہے اب اس کے بعد اگر تو نہ تو سمیل آ رہی ہے اور نہ ہی ہوا آ رہی ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کا جو اوزونیٹر والی ٹیوب ہے وہ ٹھیک ہو آپ کا جو بلور لگا ہوا ہے جو کمپریسر لگا ہوا ہے وہ حراب ہو سمجھ رہے ہیں آپ تو اس لیے آپ کو ایسی صورت میں کمپریسر اپنا چیک کروائیں کمپریسر کا بلور چیک کروائیں کہ واقعی کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا اگر نہیں کر رہا تو کمپریسر کو چینج کر دیں اگر تو آپ کا کمپریسر ٹھیک ہے ہوا دے رہا ہے لیکن سمیل نہیں دے رہا تو آپ پتہ کریں کہ آپ کو شاید مارکیٹ سے اوزونیٹر والا راد ہے وہ مل جائے اگر آپ کو مل جائے گا تو آپ وہ لگا لیں تو آپ کا کام صحیح ہو جائے گا اچھا اب یہ تو ایک تھا یہ والا مسئلہ اب ایک اور مسئلہ مجھے ایک دوست نے بتایا کہ میرا جو اوزونیٹر ہے اس کی سائیڈ والی جالی سے نظر آتا ہے جیساں وہ سپارک کر رہا ہے اس میں اندر سے لائٹ روشنی نظر آتی ہے تو یہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ آپ کی جو راد ہے اوزونیٹر والا آپ کے اوزونیٹر کے اندر لگا ہوتا ہے وہ سپارک کر رہا ہے یا تو اس کے اندر کسی قسم کی حرابی آگئی ہے یا وہ جلنے والا ہے مطلب کہ اس طریقے سے ہوتا ہے لیکن وہ کام صحیح کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ زیادہ دن تک کام نہیں کرے گا یا ہو سکتا ہے کہ کرتا رہے کام ایک خاص قسم کی حرابی اس کے اندر ہے لیکن عموماً اس طرح ہاں کی جو مسائل ہیں وہ زیادہ سے تک قائم نہیں رہ پاتا اوزونیٹر وہ حراب ہو جاتا ہے حاصل میں یہ جو روشنی نظر آتی ہے یا سپارکنگ نظر آتی ہے یہ جو اوزونیٹر والی ٹیوب ہے اس کی سپارکنگ ہوتی ہے اس کی روشنی ہوتی ہے کیونکہ وہ حراب ہونے کے قریب ہوتی ہے تو اب مارکٹ سے پتہ کر لیں کہ شاید آپ کو وہ ٹیوب راڈ جو مل جائے تو آپ اس کو چینج کر لیں کیونکہ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس سائز کا نہیں ملتا سائز بڑے کا ملتا ہے پھر اس کو تھوڑی آلٹریشن کر کے سیٹمیٹ کرنا پڑتا ہے لیکن عموماً یہ چائنہ کی اوزونیٹر جو آ رہے ہیں ان میں آلٹریشن کرنا نہایت مشکل ہوتا ہے آپ کو اوزونیٹر ہی نیا لے کے آنا پڑتا ہے کیونکہ اگر آپ آلٹریشن کر کے ٹیوب آپ کو مل جاتی ہے لا کے آپ لگا دیتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی کئی دفعہ کام نہیں چلتا اس لیے بہتر یہی ہوتا ہے کہ اوزونیٹر میں جس جگہ حرابی آ جائے جہاں حرابی آئے جہاں ہے جیسے ہے کی بنیاد پہ آپ اس کو چینج کر لیں نیا اوزونیٹر لے کے آ جائے کیونکہ اوزونیٹر کے بغیر آپ پانی کا کام کرنا آپ کے لیے پاسیبل نہیں بکٹیریا کو کل کرنا نہایت ضروری ہوتا ہے اچھا ایک طریقہ میں آپ کو بتا دوں کہ اوزونیٹر کی کوالٹی چیک کرنے کا کہ اوزونیٹر صحیح طریقے سے کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا آپ نے ایک گلاس لینا ہے اس کے اندر پانی ڈال لینا ہے آدھا گلاس لینا ہے کیونکہ جب وہ اوزونیٹر کی ہوا اس کے اندر ماریں گے تو وہ پریشر کے ساتھ پانی باہر آ جائے گا آپ نے ایک گلاس میں آدھا پانی لے لینا ہے اور اس کے اندر کالی سیاہی ملا دینی ہے یا ڈیلی سیاہی ملا دینی ہے جو انک پین انک جو ہے وہ آپ نے ملا دینی ہے اس کے بعد آپ نے اس کے اندر گلاس کے اندر اپنا اوزونیٹر والا پائپ ڈال دینا ہے اور اوزونیٹر کو چلا دینا ہے چند سیکنڈ کے بعد آپ کی جو نیلی روشنائی والا یا بلیک روشنائی والا پانی تھا وہ بلکل وائٹ ہو جائے گا اس کا یہ مطلب ہوگا کہ اوزونیٹر آپ کا بلکل ٹھیک کام کر رہا ہے اس میں کسی قسم کی کوئی حرابی نہیں ہے یہ بکٹیریا کو کل کر رہا ہے تو امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں میرے بھائی چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے ویڈیو آپ دیکھ لیتے ہیں لیکن چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کریں تھانکیو سوہ ماج اسلام علیکم